بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہنستہ مسکراتہ ہوا رکھے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ بلکہ آج کے ویلاغ میں کوکنگ کی کوئی ویڈیو نہیں آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ کہ میں کیسے اپنے سیمپل کپڑوں کو ایک ڈیزائنر لکھ دیتی ہوں تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ میری دو شرڈ تو انہی سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہے کہ یہ ایمبرائیڈری والی شرڈ ہے تھوڑا سیکونس کا کام بھی ہے اس میں تو بلکل یہ سیم سوٹ تھا شلوار اور کمیز سیم کلر اور دوبتہ جو ہے نا اس طرح کا کنٹراس میں تھا پنک تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک ایمبرائیڈری تو اس کے اوپر ہے ہی تو میں کیوں نہ اس کو تھوڑا سا اور مزید دلکش بنا دوں تو میں نے پھر مارکٹ میں گئی تو میں نے وہاں پہ اس طرح کے یہ پیچ دیکھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکونس والا ہے یہ بھی تو سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں ان کو انسٹاگرام بھی ضرور نظر کے سامنے آتا ہوگا اور یوز کرتے ہوں گے اور انسٹاگرام پہ آپ کو ایسی منفرد ڈیزائنگ جو ہے نا دیکھنے کو روزانہ ملتی ہوگی تو وہاں پہ کافی اچھے اچھے ڈیزائنگ جو ہے نا کپڑوں کی شیئر ہوتی رہتی ہے تو مجھے کافی ڈیزائن جو ہے نا وہاں پسند آتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی نہ اتنا جو ہے نا کاسٹلی کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے تو دل تو ہر ایک کا کرتا ہے کہ اس طرح کی ڈیزائنگ ہم بھی پہنے تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اس طرح کی ڈیزائنگ جو ہے نا میں اپنے کسی سوٹ پہ میں کر سکوں تو آج کل انسٹا پہ نا یہ کافی ٹرینڈ چلا ہوا اس طرح سے یہ جو پیچز ہیں بڑے سائز کے تو دیکھنے میں آپ کو بلکل بھی یہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے نا کمیز کے ساتھ انہوں نے اٹیج کی ہوئی ہے کمیز کے اوپر ہی کی ہوئی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا یہ سیم ایسا سوٹ تھا کمیز اس کی ایمبرائیڈری والی اور شروع اس کی بلکل سیمپل لون میں تو میں نے دبٹا دیکھتے ہوئے دبٹے کا کلر جو ہے نا یہ دونوں کلر کا مکسٹر دیفرنٹ ذرا انہوں نے دیا تھا دبٹا اس طرح کے کنٹراس میں تو میں نے پھر دبٹے کے کلر کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر مارکیٹ سے اس کو میچ کیا تو یہ آرگینزا پہ سارا پیچ تھا پھر میں نے ایمبرائیڈری والی کے پاس میں لے کے گئی کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ جو پیچ ہے نا آپ نے اس کو اس طرح سے اٹیج کرنا ہے کہ یہ جو فلاور ہے نا یہ چار فلاور ہے میرے دامن کے مطابق یہ چار ہی اس پر پورے آ رہے تھے دامن اگر بڑا ہوتا تو پانچ فلاور آ جاتے تو میں نے پھر اس کو بتایا ایمبرائیڈری والی کے کہ آپ اس طرح سے اس کو لگائے کہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو یہ جو فلاور ہے نا فلاور کی شیپ جو ہے دونوں طرف سے وہ بھی خراب نہ ہو اور برابر برابر پورا جو پیچ ہے نا ہمارا اس پر اٹیج ہو جائے تو اس نے کافی اکلمندی سے کام لیتے ہوئے میری مرضی کے مطابق اس کو کمیز کے اوپر اٹیج کیا ہے تو نیچے سے میں نے یہ دیکھے میں نے اس کو یہ جو دامن ہے آور لگ کر دیا کیونکہ ہم اس کو فولڈ تو کر نہیں سکتے تھے وہ ایک موٹی سی تیب بن جانی تھی تو میں نے کمیز کی سیمپل سٹریٹ کٹنگ کر کے تو میں نے اس کو اس طرح سے اٹیج کروایا آدھا پیچ جو ہے نا یہ یہ دیکھیں آدھا پیچ جو ہمارا کپڑے کے اوپر ہے اور آدھا جو ہے نیچے کی طرف ہے تو اس طرف سے کافی اچھی لک آتی ہے تو دوسری یہ جو میری شرٹ ہے یہ بھی بالکل سمپل سوٹ ہے کھاڈی کا یہ سوٹ ہے تو آل آور شرٹ اور پلین بالکل اس طرح کی اس کی جو ہے شلوار ہے تو اس کو بھی میں نے ایسے ہی میں نے اس کا پیچ بھی مارکٹ سے میں نے اس کو اس کے ساتھ سیم اس طرح کا کلر دیکھتے ہوئے نا دوبٹے میں بھی دو کلر تھے لائٹ اور ڈار کا کنٹاس تو میں نے پھر اس کو اس طرح میچ کیا اور اس کو بھی میں نے اسی ایمبرائیٹری والے سے میں نے اس کو اٹیج کروایا یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آدھا جو پیچ ہے ہمارا کپڑے کی اوپر ہے اور آدھا نیچے کی طرف ہے اور اس کو بھی میں نے اس کے کنارے جو ہے ایسے اوورلا کروا لیا تاکہ اس کے دھاگے وغیرہ کھولے نہیں تو یہ تھی میری تھوڑی سی ڈیزائننگ باقی ایک سوٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ بھی میں نے کیسے اس کو اس کے سارے جو پیچز وغیرہ کیسے اٹیج کرو کیسے میں نے اس کو سلائی کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہو بھی تو جب یہ سٹیچ ہو کر آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور ان کی بھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ سیمپل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیس طرح کی سٹیچ ہوں کے جب آپ تب دیکھئے گا کہ ان کی کتنی اچھی لوگ سٹیچنگ سے ہی نکل آئے گی اور کوئی پیچار نہیں سکے گا کہ یہ بلکل سیمپل پلین جو پرنٹر سوٹ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پیچز وغیرہ لگا تو یہ ایک میرا تھری پیس سوٹ ہے ایمبرائیڈری میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینل کے طرز پہ انہوں نے یہ اس کو ایمبرائیڈری دی ہوئی ہے پینل والی یہ جو ہے کمیز ہے تو اس کا یہ جو بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اتنی پٹی اتنی پٹی یہ جو ہے آرگنزا پہ تھی اور اس کے بعد یہ جو اس کا گلہ ہے یہ بھی آرگنزا پیچ پہ تھا آرگنزا پہ تھا میں نے اس کو ایمبرائیڈری والے سے گلے کو بھی میں نے اس کو اٹیچ کروایا ہے اور یہ جو اس کا بارڈر پٹی ہے یہ بھی ایمبرائیڈری جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آرگنزا پہ تھی تو اس کے بعد میں نے اس کو خود ہی سٹیچ کیا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے سٹیچ کیا ہے اور سلیپس جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سلیپس کا کپڑا کافی کم تھا اس کو میں نے ادھر سے جوڑ لگایا ہے تاکہ میرا شولڈر جو ہے یہ جیس جو ہے یہ پوری آ سکے تو آگے میں نے یہ لیس جو ہے اس کے ساتھ ہٹیچ کی ہے تو میں نے اس کے اس حصے پہ لیس اٹیچ دینا کی تو یہاں پہ میں نے سمپل جو فولڈ کپڑا ہوتا ہے وہ نیچے کو فولڈ کر دیا ہے مگزی کی ٹائپ جس کو ہم پلٹا بھی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ بارڈر کے ساتھ ساتھ میں نے نا یہ جو لیس ہے میں نے اس کو اٹیچ کی ہے کیونکہ اس کی لمبائی جو ہے نا کم تھی اور ویسے یہ سوٹ بھی نہیں کرنی تھی اگر میں اس کو آگے کی طرف کر کے اٹیچ کر دی تو پینل والی یہ شرٹ ہے فول ایم برائیڈڈ تو میں نے اس کو گھر پہ خود ہی سٹیچ کی ہے یہ دیکھیں نیچے بھی میں نے اسی طرح کی جو بازوں پہ لیس اٹیچ کی ہے وہ ہی میں نے نیچے کی ہے اور یہ جو اس کے سائیڈ سلیٹ ہے اس کو میں نے سمپل شلوار کا پیس جو ہے نا وائٹ وہ ہی لگایا ہے تو سمپل میں نے صرف اس کو لگایا اس کو کوئی مقزی وغیرہ نہیں لگائی یہاں بلیک اگر میں اس کو کپڑا لگاتی نا نیچے پلٹا تو وہ بہت بدنما لگنا تھا تو میں نے اس کو وائٹ کپڑا لگا کے ہی اس کو ایسے کیونکہ اس سے صفائی بہت زیادہ آتی ہے تو یہ دیکھیں لیس جو ہے نا میں نے نیچے اس کے اس طرح سے اٹیچ کی ہے اور سلائی میں نے ادھر تک رکھی ہے کیونکہ میں اگر ادھر تک اس کو سلائی کرتی تو وہ لیس کے اوپر جو ہے نا وائٹ دگا نمائی ہونا تھا تو میں نے یہاں تک سلائی کر کے تو باقی جو ہے نا میں نے ترپائی کے ذریعے اس کو نہ پکا کر دیا ایسے تو یہ آل آفر لک آپ دیکھ سکتے ہیں میری شرٹ کی تو ویڈیو میں شاید آپ کو اتنی نظر نہ آئے لیکن یہ بہت اچھی سٹیچ ہوئی ہے بہت صفائی کے ساتھ بہت نیٹ کام ہوئے کیونکہ مجھے کسی کے بھی کپڑے جو ہے نا سلائی کی ہوئے مجھے پسند نہیں آتے کبھی کہیں سے نکس نکل آتا ہے اور کبھی کہیں سے کیونکہ خود سلائی کرتی ہوں تو مجھے پھر کسی کی نہ تسلی نہیں ہوتی تو میں نے کہا چلے میں اپنی سٹیچ کی ہوئی شرٹ جو ہے نا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو ویڈیو پہ چینل پہ فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری ڈیزائنگ اور میری سٹیچنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹیچنگ اور میری اس طرح سے کی گئی ڈیزائنگ آپ کو کیسی لگی اس کے بعد میں آپ کو اس کا دبٹہ شیئر کر دی ہوں دبٹے پہ بھی میں نے خودی لیس اٹیچ کی ہے یہ اس کا دبٹہ ہے اور دبٹے پہ بھی میں نے خودی اس کو نا ایسے گم سلائی میں اس کی لیس خودی اٹیچ کی ہے یہ دیکھیں پلٹہ میں نے اس طرح سے لگایا ہے اور گم سلائی رکھتے ہوئے میں نے اس کو ایسے اٹیچ کی ہے بارڈر کے بلکل ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ نا اس سائیڈ پہ خالی کپڑا تھا لیکن وہ سوٹ نہیں کرنا تھا تو وہ کپڑا میں نے کٹنگ کر کے تو لیس کو اس طرح سے بلکل اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہٹیچ کیا ہے تو جو کہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی لک دے رہا ہے اگر وائٹ کپڑا میں ساتھ رکھتی تو وہ اتنا اچھا نہیں لگنا تھا تو وہ وائٹ کپڑا جو ہے نا کناری والا وہ میں نے سارا کٹ کر دیا اور اس طرح میں نے نیچے پلٹا لگا کے تو اس کو گم سلائی میں سارے دبٹے کو آل آور لک دی ہے تو دبٹہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں تو یہ ہے دبٹے کی آل آور لک جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بارڈر والا حصہ ہے جو سر کے اوپر آئے گا اور یہ اس کے سائیڈ والا حصہ ہے آج کل مہنگائی کافی ہو گئی ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بچت ہو سکتی ہے وہ لیڈیز گھر پہ کریں یہ دیکھیں کتنی صفائی سے جو ہے نا لیس میری اٹیج ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو نیٹنیس نظر آ رہی ہوگی ویڈیو میں یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں سائیڈے میں نے اس کی ایسے کور کی ہیں اور یہ پھر وہی فرنٹ والا حصہ آ گیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ جو سٹیچنگ آئیڈیاز ہیں اچھے لگے ہوں گے چینل پر فرسٹ ٹائپ ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو ٹراؤزور اس کا جو ہے نا بلکل سیمپل سٹریٹ ہی میں نے رکھا ہے کیونکہ جو شرٹ اور دبٹہ ہے نا وہ امرائیڈی ہے تو اگر اس پر میں ڈیزائننگ کرتی تو وہ اتنی سوٹ نہیں کرنی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو بلکل سٹریٹ سیدھا ہی رکھا ہے کوئی اس پر ڈیزائننگ نہیں ہے تو یہ تھی میری سوٹ کی آل اوور لکھ جو میں نے آپ سے شیئر کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری سٹیچنگ والی یہ جو ہے آئیڈیاز اچھے لگی ہوں گے کہ میں اس کو کس طرح جو سمپل کپڑے ہوتے ہیں میں ان کو کس طرح سے ایک جو ہے نا نلکش لکھ دیتی ہوں پیچیز اور لیسز وغیرہ کی مدد سے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کنیکٹ رہیے میرے چینل کے ساتھ تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ کو بروقت مل سکے اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہوگا تو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ